اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کہیں کہ ہم خدا کو عادر نادر جان کے کہتے ہیں کہ ہمیہ بیوی ہیں ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے کوئی نکاح نہیں ہوگا اس کے لئے ولی بھی ضروری ہے خطبہ بھی ضروری ہے گواہ بھی ضروری ہے یہ اچھا نکاح ہے یہ تو پھر وہ شیعہ والا متا ہو گیا نا اگر کسی لڑکی کے ساتھ میرا نجائز تعلق تھا اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں جب نجائز تعلق تھا تو مولی مکی سے مطلع نہیں پوچھا اب نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو پوچھیں کیا ضرور توبہ کرو دونوں اور نکاح کرو تواف عمرہ زندہ کے لئے کر کے ان کو سب کہتے ہیں کہ میڈیکل آج کل اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ مرد کو ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ اس میں جو بچی والا جراسی میں ہیں وہ دب جاتے ہیں اور بیٹے والے آگے آ جاتے ہیں تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو ایسا علاج کرانا چاہیے بارال ہو سکتا ہے ہو ہم نے تو آج تک یہی یقیدہ رکھا ہے کہ اللہ جس کو چاہے لڑکی دے جس کو چاہے لڑکا دے چاہے تو جوڑے دے اور چاہے تو سانڈ بنا دے نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے یہ بیچارے میڈیکل والے اگر اتنی ترقی آفتہ ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا آرائرکہ میں اور یورپ میں اور کرنیڈا میں اور جرمنی میں یہاں علاج اپنے میراج پہ پہنچا ہوا ہے وہاں تو پھر اپنے منشد بچے پیدا کرتے ہیں وہاں کتنے جوڑے موجود ہیں جنگی اولاد ہی نہیں ہیں ان کا ایراج کیوں نہیں کر دیتے کتنے لوگ موجود ہیں بیٹے ہی بیٹے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں بیٹے ہی بیٹے ہیں یہ سب باتیں ہیں کسے ہیں کہانیاں ہیں فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ پاک فرمائے ہیں